السلام علیکم تھوڑے دن پہلے میں نے دیو بندیوں کی کتاب سے ایک لطیفہ نکال کے دکھایا تھا آپ کو اور میں نے کہا تھا کہ یہ سلسلہ جاری رہ گا اب میں آپ کو دوسری ایک بات بتاتا ہوں یہ جی کتاب کا نام ہے امداد المشتاق الا اشرف الاخلاق اب دیکھیں اشرف الاخلاق ہے نا جو اب ان میں جو اخلاق لکھے ہیں اب یہ جانوروں پر بھی اثر کرتے ہیں کتوں پر بھی اثر کرتے ہیں میں دیکھا ہاتے تو آپ کو کتوں کے اوپر ان کی اکرامات ظہر ہو جاتی ہیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف اوہ مذرد غلطی ہو گئے حکیم الڈیوبند حضرت مولانا اشرف الی تانویب صفحہ نمبر 153 کھول لیں ٹھیک ہے کتاب پہلے دیکھ لیں یہ کتاب ہے جی میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا ٹھیک ہے امداد المشتاق چلے میں بیچ میں جی پیل چلا دوں گا صفحہ 153 میں نے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ سے سنا کہ ایک بزرگ مشغول بحق بیٹھے ہوئے تھے ایک بزرگ اب ان کے لئے قرآن و حدیث کیسے ہوتی ہے پتہ ہے دیوبندیوں کے لئے دیوبندیوں کے لئے قرآن و حدیث اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں مطلب ان کا بزرگ کسی بھی اہم ہی بس کانی چھوڑ دے اور ساتھ میں بس تم لکھ دو کہ اشرف الی تانوی نے فرمایا کہ ایک بزرگ یہ کرتے تھے اب انہوں نے نہیں پوچھنا کون سا بزرگ نام کیا نہیں لیکن جب ہم یہ بات کریں گے کہ ایک بزرگ کا یہ ہے کہ صاحب اسی ٹائم پوچھیں گے اور کون بزرگ نام کیا اور بریلیوں کے پیچھے تو یہ حد ہو کے پڑھ ہوئے ہیں خصوصاً اس طرح کی باتوں پر حضرت حاجی صاحب نے اس سے سنا کہ ایک بزرگ مشغول بحق بیٹھے تھے ایک کتہ سامنے سے گزرا اتفاقاً اس پر نظر پڑ گئی ان بزرگ کی یہ کرامت ظاہر لو دیو بندیوں کی کرامت میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تو تم میں اور بریلی میں فرق کرا گیا پھر یہی ہے نا مطلب تم لوگ فتویں ان کے اوپر بزرگ پرستی کرتے ہیں بابا اور سب سے بڑے عقابر پرستو آپ لوگ خود دو تو نگاہ پڑ گئی اس کتے کو بھی اتنا اثر پڑا کہ جہاں وہ جاتا تھا کتے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتے تھے جہاں بیٹھتا سارے کتے ہلکا باندھ کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں مطلب وہ گروہ بن گیا وہ جیسے ان کے بزرگ ہلکا باندھ کے بیٹھتے تھے تو ان کے ارد گرد دیو بندی سارے بیٹھ جاتے تھے اسی طرح وہ کتہ جہاں پہ جا کے بیٹھتا تھے تو کتے بھی اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ بزرگ کی کرامت اس کے اوپر ہو گئی تھی تو جو بزرگ کرتے تھے وہ کتے کے اوپر بھی ہونا شروع ہو گیا تو پھر ہنسکر فرمایا کہ وہ کتوں کے لیے شیخ بن گیا مطلب جیسے آپ کے شیخ دیو بندیوں کے لیے شیخ بن گئے ویسے وہ کتہ بھی کتوں کے لیے شیخ بن گیا یہ انہوں نے اس کے فرمایا ہے بیٹھ میں لکھا ہے میں کوئی خود سے نہیں لگا بزرگوں کا عجب اثر ہوتا ہے عجیب برکت ہوتی ہے ایک بزرگ کے پاس ایک کتہ آنے جانے لگا تو اس کا نام انہوں نے کلوا رکھا تھا ایک مرتبہ وہ کتہ کئی دن نہ آیا بزرگ رفیق القلب ہوتے ہی ہیں اس کتے سے بھی تعلق ہو گیا تھا دریافت فرمایا کہ کلوا کئی دن سے نہیں آیا انہوں نے تو ویسے ہی معمولی طور سے دریافت کیا تھا لیکن جو تقلیدی ہوتے ہیں جو بزرگ پرست ہوتے ہیں جو اکابر پرست ہوتے ہیں جو نبی سے زیادہ اپنے اکابرین کو ویلیو دے دیتے ہیں کیوں ہم جب کہتے ہیں کہ اشرف لی تانوی جو رسول اللہ والا کلمہ ہے وہ غلط ہے لیکن اس کی ڈیفینڈ کرتے ہیں تو مطلب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے کر کے اس کو اوپر کرتے ہیں ناؤز اللہ ماذا اللہ استغفراللہ یہ تو تم لوگوں کو قیامت میں پتا چلے گا بچو تو کہاں تھا جی اچھا انہوں نے تو ویسے ہی معمولی طور سے دریافت کیا تھا لیکن مریدین اس کی تحقیقات اور تلاش کے در پہ ہو گئے دیکھا کہ ایک یار میں اس بات پر حضور نہ تھا کیا کرو یہ آجاتی ہے نہیں کون احمق اور بے وکوف لوگ ہیں جو اس کو چھاپتے ہیں اور پڑھتے ہیں استغفراللہ افسوس کا مقام ویسے یار بات حسنے والی نے واقع نہیں ہے افسوس کا مقام ہے کہ یہ امت کی سائیڈ پہ آگئی ہے استغفراللہ یا اللہ معاف کریں توبہ استغفراللہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے یار یہ کیا دین لے گئے یہ کوئی دین کے حصہ یہ ہے کیا بقواسیات لکھی ہیں خیر میں پھر بھی آپ لوگ کو غیرت دلا رہا ہوں بھلا واقع ہے اس کو بھی آپ کرو گے کیونکہ آپ اکابر پرست ہو تو اس کی تحقیقات اور تلاش کے در پر ہو گئے دیکھا کہ ایک کتیا کے پیچھے پیچھے پھر رہا ان لوگوں نے آ کر یہی کہہ دیا وہ تو کتیا کے پیچھے پھر رہا ہے جب وہ کتا آیا تو ان بزرگوں نے اس سے کہا کہ کیوں میاں تم بڑے نلائک ہو ہمارے پاس آتے جاتے ہو پھر بھی کتیا کے پیچھے پھرتے ہو یہ سن کر کتا فوراں وہاں فوراں وہاں سے چلا گیا تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک موری میں سر دیئے ہو کتے کا اتنا کو تو سہر ہوتا ہے کتے کا وہ موری تو نہیں مطلب کسی سراخ ہو گیا چلو خیر لکھ دیا تو آپ کے لیے تو پھر کرامت ہویا کسی موری میں سر دیئے ہوئے مرا ہوا تھا مرا ہوا پڑا تھا دیکھئے دیکھئے دیو بندیوں جن کے فیوز جانوروں پر بھی ہوں ان سے انسان کیسے مرہوم رہ سکتے ہیں اب یہ بزرگ کون ہے یار آپ کے جو حاجی صاحب ہیں انہوں نے بتا دیا لیکن بزرگ کا نام نے لکھا کوئی ہمیں بتا دیتے ہیں کوئی چلو تعلیمات دیکھیں استغفراللہ دوبولے لمحہ فکری ہے تم لوگوں کے لیے یہ کیا چیزیں لکھی ہیں اس کا کیا تعلق ہے دین سے یہ کون سا دین کا مسئلہ علکہ رہا ہے بھئی یہ صرف ایک ہی چیز علکہ رہا ہے تقلید کرو جو ہے نا اپنے بزرگوں کی قبر کی مٹی چاٹو جا کے تاکہ آپ کو فیض آسل ہو کرامت ہو استغفراللہ دوبولے اللہ پر آپ لوگوں کو ہدایت دیں میں اس کی انجیننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود ہی تم لوگوں کو شرم آگئی ہوگی کہ یہ کیا بقواسیات کتابوں میں لکھی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا فرقہ واریت کی طرف گوھر کریں گے اور قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں گے جزاک اللہ خیرہ موسیقا موسیقا